بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے 86 ایڈی ایم اے ڈیگرز ڈرون ڈیگرز کہتے ہیں کھنجر کو نوکیلے چھورے کو جو لوگ اپنی حفاظت کے لئے رکھا کرتے تھے یہ میں نے ڈیگرز جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے ڈران کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیگرز جو ہے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے جیسے جو تلوار ہے اس کو ڈھامپنے کے لئے کور ہوتا ہے اسی طرح اس کو ڈھامپنے کے لئے کور ہوتا ہے اگر آپ اس سے نکال لیں اور ہاتھ میں لہرائیں تو اس والی situation یا حالت کو ہم ڈیگرز ڈرون کہیں گے ایٹ ڈیگر ڈرون کا مطلب یہ ہے کہ خون کے اردو میں اگر ہم میں ترجمہ کروں تو خون کے پیاسے ہونا یا آپ کہہ سکتے ہیں کھلی دشمنی میں ہونا اگر کوئی جنگ کے دہانے پہ ہو کوئی لڑنے کے قریب ہو کوئی اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بگڑا ہوا ہو کسی وقت بھی ان کی لڑائی متوقع ہو تو اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں ایٹ ڈیگر ڈرون اگر بہت زیادہ آپس میں جگڑا بھی لوگ کر رہے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یا جگڑا کرنے والی حالت میں ہوں تو بھی ہم کہتے ہیں ایٹ ڈیگر ڈرون یعنی کہ اگر ہم دو ممالک جو ہیں ان کے درمیان جنگ کو دیکھیں وہاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں گھر کے اندر ساس اور بہو کی اگر چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے یا بہن اور بائی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے دو بہنوں کی ہوتی ہے میاں بیوی کی ہوتی ہے تب بھی ہم ایٹ ڈیگر ڈرون کا محابرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک براؤڈر سینس میں جا چکا ہے اب اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہم دیکھیں In a state of open hostility hostility mean دشمنی یعنی کھلی دشمنی میں ہونا almost ready to fight تقریباً لڑنے کے قریب ہونا کہ یہ لڑ پڑیں گے ہاتھا پائی کر لیں گے اس والی حالت میں بھی ہم ایٹ ڈیگر ڈراند کہتے ہیں اب اس کا دیکھتے ہیں ہم origin اگر ہم origin کی بات کریں تو یہ انہی لوگوں کو پتا کہ یہ محابرہ کب سے استعمال ہو رہا ہے لوگ جو ہے وہ بہت میرے خیال میں جتنی پرانا یہ خنجر ہے جتنا پرانا یہ اوزار ہے یہ خنجر میں نے بہت جدید سا بنانے کوشش کی ہے پرانے وقتوں میں جو قبیلے کے لوگ تھے قبائلی جو لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے ان کے پاس ایک نکیلہ سا آپ کہیں کہ ہتھیار ہوتا تھا اسے بھی وہ ڈیگرز کہتے تھے خنجر کہتے تھے لکڑی کا عام سا دستہ اور آگے سے یہ نکیلہ سا اور وہ لوگ اپنی حفاظت کے لئے اپنے پاس رکھتے تھے چاہے وہ سام سے لڑنے کے لئے چاہے شیر سے لڑنے کے لئے چاہے دوسرے قبیلے کے لوگوں سے لڑنے کے لئے اور اگر دو قبیلے کے لوگوں کے درمیان یا ایک ہی قبیلے کے مختلف لوگوں کے درمیان جنگ کا معاملہ ہوتا تو لوگ فورا اپنا خنجر جو ہے وہ ہوا میں لہراتے مارنے کے لئے کہ وہ اسے مارے گا وہ اسے مارے گا یہ حالت ڈیگر ڈرانز بالی ہے اس کے بعد لوگ ویسے بھی جب ابھی جو پسٹل ہے یا بندوق ہے اس کا دور نہیں آیا تھا اپنی حفاظت کے لئے خنجر یا تلوار رکھا کرتے تھے اور جب خنجر اور تلوار باہر نکل آتی تو اس وقت کا جو محابرہ ہے یہ چلا آ رہا ہے آپ دیکھیں کتنا دیر پرانا یہ رواج ہے جب لوگ خنجر سے یا تلواروں سے لڑائی کیا کرتے تھے اگر ایڈیم کے طور پر ہم ریکارڈ میں دیکھیں کہ کتاب میں کب پبلش ہوا ہے تو یہ سکسٹین سکسٹی ایٹ میں فرسٹلی ریکارڈ ہوا ہے لیکن اس وقت بھی یہ اتنا مقبول نہیں تھا لوگ ایڈ ڈیگرز ڈران انگریزی کا جو لٹریچر ہے انگریزی عدب ہے اس میں یہ محابرہ استعمال اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے نائنٹین سینچری جو ہے ارلی نائنٹین سینچری اس کے بعد یہ مقبول ہوا اور لوگ اسے استعمال کرنا شروع ہوئے آج بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف پہلی مثال ہے زیادہ ڈ بکر آپ کوئی دو نام لکھ سکتے ہیں کسی دو دوستوں کے نام لکھ سکتے ہیں کوئی ایسے جو آپ کو یاد رہیں لکھ سکتے ہیں زیادہ ڈ بکر آر ایڈ ڈھگرز ڈران وہ کھلی دشمنی میں ہے اس گھر کے معاملے پہ گھر کے لین دین پہ زیادہ اور بکر آپس میں دشمن ہوئے پڑے ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اب دوسرا جو جملہ ہے جو لڈاک کا معاملہ ہے اس پہ انڈیا اور چائنا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے دہانے پہ ہیں اب دو مالک آئیں گے تو ہم کہیں گے جنگ کے دہانے پہ ہیں دو گریلو شخص آئیں گے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں علینا این مدرنلا آر ایٹ ڈیگرز ڈرانز تب آپ کہیں گے کہ جھگڑے کے قریب ہیں لڑنے والی ہیں تب یہ بات استعمال کریں گے اگر ممالک ہوں گے تو جنگ کے دہانے پہ ہیں عام دو لوگ ہیں تو کھلی دشمنی میں ہے آپ اس طرح اس کا ترجمہ لے سکتے ہیں تو اس ساری وضاحت کے بعد انشاءاللہ یہ آسان ہے یہ ایڈیم آپ کو نہیں بولے گا اور اگلے ایڈیم تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ